موسیقی بڑا ذریعہ ان نکاح ہے فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے ہمارا فلسف اپنا ہے اس کا حکم اپنا ہے وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لئے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کلائے گا میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے ہیں رزق نصیب ہو گئے اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے چونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتے ہیں تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو بیوی کو بچوں کو نہ سنے دیں اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں کثیر دعائیں مانگیں طلافت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مرسلوں میں جا کے باجرمات ادا کریں اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مسلح بچھالیں تو اللہ کی رحمتوں کا نظر ہوگا اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کروگے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو غریب ہیں تو ان کی مدد کرو ان کی بیٹیوں کی شادییں اپنے ذمہ لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسر دی ہے ان کی پریشانیاں بانٹ لو ان کا کرزہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو تم ان کو مشکلات سے نکالوگی اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مالے میں بھی برکتیں ہوگی فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے اگر وہ پھس گیا ہے مجبور ہے ناراض ہے تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے رزق اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الالدعفہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا الانفاق على طلبت العلم طالب علموں پہ خرچ کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب برز رہی ہے وزید بابا فرید نے کہا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے تو یہ رزق فراوان اور وسیع اور مبارک نصیب کرتے اللہ تو اس کے لئے ایک اور وزیفہ میں دیتا ہوں اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد اکیس مرتبہ صورت القوسر پڑھ لیں کسرت ہو جائے گی انشاءاللہ اولہ خدوشی پڑھ لیں پانچ ساتھ منٹ لگتے ہوں گے تو صورت قوسر اکیس مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں دوہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گے انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حق دار ہوں گے